سبحان اللہ مان دی مامتہ ہے یہ ایسی جنہوں اللہ نے اپنی رحمت وڑا روح بتا رہا ہے رحمت وڑا روح بندے دے حلات مارے ونہ تلہ دے بارکہ اچھ عرض کر لئے مالکہ تو غفور و رحیم میرے درہیں فرما اللہ فرمان دے اللہ میں نو سب تو زیادہ عظیم ہوں جڑی عبادت پسندے وہ ہے نماز اور نماز جندر سب تو زیادہ پسندی دا رکنے میرا سجدہ جیڑا بندہ سجدے روچ پہ کہ میرے کڑوں منگے نہ کر دی انہوں خالدی واپس نہیں اس واسطے نماز پڑھے آکر انہوں نہ کوئی گیا کیا زبان مالکہ میں افلاں تے تسی آ جاندے ہو کم کار چھڑ کے بھی آ جاندے ہو پر ایک گلدے میں ترکھنا مسجد ہے جنت انہوں نے دنیا تے جنت مرائی جیڑا بندہ اپنے کم کار چھڑ کے ایس جنت اتنے ہی نہ جاندہ او قیامت والے دن پل سرات لنک کے او س جنت میں جبھی نہیں جا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی نہیں پتا پہ تقریر سنی دی کس طرح انہوں تک دو تقریروں سن دے آئے مولوی عیق سے بھاک ہے نہیں سے انہوں کو موضوع روایت کی سنا رہے ہیں تیف ہو گئے ترنمیج آنکھو گئے بلے باٹ کھڑ جدہ کسے حدیث ہے چدہ کسے کتاب ہے چک پتہ ہی کوئی نہیں پتہ ہے تو اسی آنکھو گئے بلے مولوی نے باٹ کھڑ اوپا میں جتے غلط بیان کرتے ہیں اور ایسا ہو رہے ہیں اور اسی بھی کننا دے چسکلان ہو رہے ہیں مولوی جنی مردی علمی تقریر کرے ساڑی نظر اندیئے کبھون مولوی شیف کھتے سنائے گا ترنم کبھن شروع کرے گا فرزی سبحان اللہ اللہ دی قسم اٹھا کرنا یہ کرنا دچس کا لیان ہوتا دی روح دچس کا لیان ہوتا تقدیر ہم بدلے جان سبحان اللہ اور نوجوان نسل میں سان رسنا چاہنا اللہ دی قسم اٹھا کرنا اینا چیزانے ساتھا پیڑا گھرک کھرک کھتا سی علم تو دور ہو جدو ہسا کسی نے مقایت کر جانا ہسا توڑی تونے آئی سوڑنی آتا ہے مولوین کی ضرورت ہے کسی کی کتاب مواتبہ ہے جیسے مولوین بسم اللہ دی ترقیب نہیں آنی آجو بھی میں بڑا دی امینت بڑا دی اللہ بھی قسم اٹھا کرنا حضرت علی و مرتضی کررم اللہ و وجہہ و کریم مسجد داخل ہوئے ایک مولوی تقریر کا کریت ہے آپ نے فرمایا تجھے قرآن پاک کی ناسخ و منصور خیات کا پتہ ہے وہ کہاں دیا حضور نے فرمایت تیری جرت کے میں پہیتو حضور کے منبر تکھڑا ہو کے تقریر کریں کسے کو پچھو ناسخ و منصور خیات بھی تعریف کی ناسخ و منصور خیات تے بات تھا مسئلہ میں ناسخ و منصور خیات تے تاریف تے ہی کسے رو پتہ نہیں ایک پچھ لو قرآن پاک کیسے منصور خیات ہیں کوئی ایک کی سنا دے ہو جی دبکہ منصور آیت پہ ہے پر کم لگو نہیں ایسے پندیدہ بھی ممبر تے کھڑا ہونا شریعت مطہرہ کے تائب جائز میں ایک ناسی لوگ کی کرنے ہاں جیڑا بھی آگیا جن نے جو سنا جتا اللہ ہم دلیا سنکے تھے ٹھیک ہے تو انہوں قسم لگے تُساں غلط گال ممبر تے تُسی میں بیٹھ رہا اور تُسی سامنے کا اچھے تانوں قسم لگے تُساں چھوٹنے ہی بولے نا تُسی محفلچ بیٹھ رہا یہ تُساں سنے ہیں کہ نہیں اللہ مارکوڑوں پہ سب تو پہی نا ضرور نے فرمایا بلال توں جنت جائیں ضرور بلال نے ارد کی تھی حضور حبو بکر توں نے فرمایا ہاں عمر توں ہی پہی نا ہاں عثمان توں ہی پہی نا ہاں علی توں ہی پہی نا حضور فرمایا تُو میرے طور پہی نا جائیں گا حضور ہو کس طرح فرمایا میں ڈاکچی کے سوار ہو آنگا تُو موار پڑی ہو آنگا تُو اکیر کے ہی گا تُو میں پچھے پچھے یعنی تُو پہی نا بڑیں گا تُو میں پاہ جائیں گا حضور اللہ حضور حضور جنت میں جائیں گا یہ حقائط روایت جنہوں سن کے تذیر سبانہ لکھئی نہیں بخاری شیر کے حدیث سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں جنت کا تعالی حضور کھولے اس وقت تک کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب جا کامسہ داخل نا ہو حضی غلام میں پہلا بات ہو حدیث کی کہہ رہی ہے جاتا کاکہ نہیں بڑھنگے کوئی نبی نہیں بڑھتا موضوع روایات اسی پڑھنے تھے تیس نبی پاک تھی حدیث تے مد مقامل تے اگر کوئی شہابیدہ کورہ آجائے تیس انہوں نے موت بر نہیں سمجھ دے تیس حقائط نو موت بر کہ میں سمجھ دے پھر حضرت اویسے کرنی نے اپنے لیے حضور دے عشق داند سارے ہی کڑ لیا آوی کڑ لیا پھر پتہ لگا نہیں پتہ نہیں آیا سی پھر آوی کڑ لیا پھر آوی کڑ لیا پھر جی آوی کڑ لیا جیڑا بندہ بیان کرتا تُسے کدھی انہوں اٹھ کے پوچھے کہ حضرت جی دسوان اے کت سے دکھیا پھر حضرت اویسے کرنی اپنے سارے داندی کڑ لیا پھر آوی کڑ لیا پھر آوی کڑ لیا پھر آوی کڑ لیا اچھا کڑ لیا آیا سی جنہاں دے داند کوئی نہیں داندہ آڑے کھان دے سونا روگو جیڑی گالتہ کوئی دکھ ہی نہیں کسی کے تو کوئی روایت ہی نہیں اور اگر کوئی اصول شاشی پڑے آئے کہ میں تسن لگنا داندہ توڑن دی شریعت موسلا اور موسلا حرام ہے کہ حضرت اویسے کرنی تاپیان دا سردار ہے اوہ تاپیان دا سردار ہوکے حرامتہ اتقاو کدھی کاری نہیں سکتا سبحان اللہ بساڑے سٹیج ہیں انہوں کو بیان ہو رہے ہیں بساڑے لوگ کی جوان دے نوٹ میں تابر کر دیں اصحان کدھی یا نہیں اچھے یا حجیڑی گالتہ اسی بیان کر رہے ہوتے چلی کے اگر کوئی قرآن کی آئیت پڑھ کے استمبات اور استخراج کر دہا تیونوں مرنو تیونوں مرنو اصحادہ قیتہ روایات مبنی قرآن پاکتی حل کی آئیات اور مستخواد فرامین کے مبنی ہیں حقایات کے مبنی نہیں نہ تراہیت کے مبنی ہیں مولوی اپنی طریقہ لفت دیتی ہیں مولوی اپنی طریقہ لفت دیتی ہیں جو رب دا قرآن کیا جو نبی دا فرمان کیا مولوی اپنی طریقہ 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 مولوی اپنی طریقہ